کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور پھر خود اپنی طرف سے آگے اس کی وضاحت کی کہ میرے لحاظ سے دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ کا کرون بار شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمیں جو تیسرا طبقہ ہے جو مولا علی کی وجہ سے جنت میں جائے گا ہمیں اس طبقے کا رستہ دیا ہے جس کو اہل سنت واجماعت کہا جاتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جو فرض ہے کہ ہر سنی خطیب اس کو بیان کرے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مشکات شریف میں چھ ہزار ایک سو دو نمبر حدیث ہے اور مسند امام احمد کی پہلی جلد میں بھی وہ موجود ہے فی کا ما سلم من عیسیٰ اے علی تجھ میں ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے کون سی جھلک اب غدتھو اليہود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طبقے جہنم میں پہنچے ایک بزریہ بغض اور دوسرے بزریہ محبت یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض کیا حتی باہت امہو یہاں تک کہ ان کی امی جان مقدس سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ان پر بھی بہتان لگا دیا یہ کہہ کر کہ عیسیٰ ماذا اللہ بن باپ پیدا نہیں ہوئے فلان چرواہ ان کا باپ ہے اور اتنی بڑی گندی بات انہوں نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں کر دی وَأَحَبَّتُ النَّسَارَةُ دوسری طرف نصارہ نے پیار کیا کرسچن جو ہیں یہ بزریہ پیار جہنمی بنے کیسے حَتَّىٰ أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَتِ اللَّتِ لَيْسَتْ لَهُ یہاں تک کہ پیار پیار کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام ماننے لگے جو رب نے ان کو دیا ہی نہیں تھا یعنی ان کو ابن اللہ ماننے لگے ہمارے محول میں محبت کی ایک ہی قسم سمجھی جاتی ہے کہ محبت احلِ بیت جنت کی ٹکٹ ہے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ محبت احلِ بیت کی دو قسمیں ہیں ایک جنت کی ٹکٹ ہے اور دوسری جہنم کی ٹکٹ ہے تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اندھیر نگری ہے کہ حبِ علی حبِ احلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر یہ کیٹاگری جو جہنم میں لے جانے والی محبت ہے اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے تو بغض کی وجہ سے نہیں کہتے تھے اپنے طور پیار کی وجہ سے کہتے تھے اور پھر جو ان کو کہنے سے ہی روکتے تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ تمہارے اندر کوئی مرود ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے تو ایسے ہی حبِ علی رضی اللہ تعالی عنہم میں سرکار نے یہ خبر دی قیامت تک کے لیے کہ علی تمہارے ساتھ یہ ظلوک ہوگا کہ کچھ تمہارے بغض میں مارے جائیں گے اور کچھ تمہاری غیر شریح محبت میں مارے جائیں گے نام اس کا محبت ہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو علی علی کرنا ہے ہم نے بے حد ان سے پیار کرنا ہے یہ کوئی شریح حد شریح حد ویسے تو دین کہتا ہے کہ ان سے کھل کے پیار کرو بے حد پیار کرو یعنی اس معنی میں کہ سو درجے عذا درجے لاکھ درجے یہ حدیں توڑ دو اور پیار ہی پیار کرتے جاؤ مگر آگے جو شریعت نے حد رکھی ہوئی ہے اس حد کو توڑو گے تو پھر جنمی بن جاؤ گے شریعت کہتی ہے کہ وہ نبی نہیں شریعت کہتی ہے وہ اللہ نہیں شریعت کہتی ہے وہ خلیفہ اول نہیں اب جو کہتا ہے کہ ہم نے کسی کی نیمان نہیں ہم نے بے حد حد شریح کراس کر کے بھی ان سے پیار کرنا ہے اور ہم نے بچ جانا ہے چونکہ مولا علی کی سے ہم پیار کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں گے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے خود چودہ صدیوں پہلے جب یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو ساتھ یہ تقریر اپنی طرف سے بھی سنائی جو آج سنانا فرض ہے اس بندے پر جو علی والا ہے اور جو علی کا دشمن ہے علی کا مخالف ہے وہ نہیں سنا سکتا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والا عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ہاتھ قیامت کے دن نہیں پکڑیں گے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرے گا کہ چلو کوئی نہیں میرے نبی کی شانی بیان کر رہا تھا جب وہ حد کراس کر گیا ہے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام جب خود بیزار ہیں ناراض ہیں تو اللہ کیسے ان کی وجہ سے کسی کو کوئی چھوٹ دے اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث میں آگے موجود ہے مشکات شریف میں بھی مسند امام احمد میں بھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چھے ہزار ایک سو دو نمبر جو حدیث ہے اس میں فرمایا یحل کو فی یا رجلان میرے بارے میں مولا علی نے اپنی طرف یہ حدیث پہلا حصہ بیان کر کے میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے یعنی ان کی ایمانی ہلاکت ہوگی پہلے نمبر پر آپ نے ذکری محب کا کیا محبن مفرطن یقرزنی بیما لیسا فییا رب میری وجہ سے میرا وہ محب ایمانی موت مر جائے گا مفرط ہے کہ محب ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کی حدیں بھی توڑتا ہے قرآن پر ان کو فضیلت دیں ان کو نبیوں پر فضیلت دیں انہیں اللہ کہے مازاللہ ان کو خلیفہ بلا فصل کہے مازاللہ ہم جو بھی کہیں چونکہ محبت ہے اور اہلِ بیعت کی محبت جنت کی ٹکٹ ہے تو مولا علی کہتے ہیں جس نے یہ افرات والی محبت مجھ سے کی کہ جس محبت میں شریعت کو سامنے نہیں رکھا اور شریعت حدیں پھلانگ کے اس نے مجھ سے پیار کیا فرمایا پہلے نمبر پر تو یہ جہنم میں جائے گا دو طبقے جو میری وجہ سے ہلاک ہوں گے ایک محبن مفرطن محب کے ساتھ مفرط کی قید لگا کے تو خود دو قسمیں بتا دیں کہ ایک محبِ علی وہ ہے جو غیر مفرط ہے دوسرا محبِ علی وہ ہے جو مفرط ہے اور آج آپ بتائیں کہ کون اس جہان میں یہ میریار بتا رہا ہے کہ محب مفرط کون ہے اور محب غیر مفرط کون ہے یعنی یہاں تو صرف محب کی ایک ہی قسم مانی جا رہی ہے دوسری قسم ہی نہیں مانی جا رہی ہے اب اور کوئی معنی مفرط کا ہی نہیں اور یہاں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم حد مانتے نہیں حد ہوتا کون ہے بیان کرنے والا کوئی ہم نہیں مانتے ہم ملہ کی بات نہیں مانتے اور اس سینہ زوری پر جب ان کی گریفت کی جائے اور انہیں مولا علی کا رستہ دکھایا جائے تو وہ رستہ دکھانے والے کو ناسبی کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ چودہ صدیوں میں کہا جاتا رہا ہے اب تیسرا لفظ آپ نے کیا بولا محبن مفرطن آگے یقرز ہے تقریز سے یہ جو کتابوں پر تقریز لکھی جاتی ہے یقرزو نہیں بیما لیسا فیہ فرما میری وہ شانے بیان کرتا ہے جو رب نے مجھے دی ہی نہیں وہ تقریز کرتا ہے میری توصیف کرتا ہے تعریف کرتا ہے کس سے بیما ان لفظوں سے ان القاب سے بیما لیسا فیہ جو مجھ علی میں ہے ہی نہیں وہ مجھے خلیفہ بلا فصل کہے گا جبکہ میں خلیفہ بلا فصل نہیں ہوں وہ من کنتو مولاہ فالیون مولاہوں سے میری خلافت کا اعلان مانے گا جبکہ اس میں میری خلافت بلا فصل کا اعلان ہے ہی نہیں وہ مجھ کو معاذ اللہ نبیوں کی مثل یا نبیوں سے اونچا مانے گا جبکہ یہ شان میری ہے ہی نہیں وہ مجھ کو معاذ اللہ اللہ کہنے پہ تل جائے گا جبکہ یہ میری شان ہے ہی نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے ٹائٹل میں جہنم میں جائیں گے ہوں گے محبِ علی مگر مفرد ٹھکانہ جہنم اور ساتھ دوسرے نمبر پر فرما وَمُبْغِذ میرے بارے میں جو دوسری پائٹی جہنم میں جائے گی وہ کہ جن کو بغزِ علی رضی اللہ تعالی انہو کا روگ لگا ہوا ہوگا جو حقیقت میں بغز ہے یعنی یہ نہیں کہ جس کو رافضی بغز کہتے ہیں اگر رافضیوں کا بغز کہنا ماننا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ نبیوں کو بھی اہلِ بیت کا بغز ہوا یعنی مقابل اتنا بے حیاء ہے کہ وہ اس نے بغزِ اہلِ بیت کا الزام نبیوں پہ لگایا صدیقوں پہ لگایا صحابہ پہ لگایا ولیوں پہ لگایا ہماری کیا حیثیت ہے ناصبی اور خارجی بغزِ علی بغزِ سیدہ فاطمہ بغزِ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی وجہ سے جہنم جائیں گے اور روافض حبِ افرات یعنی حبِ غیر شریع کی بنیاد پر جہنم کا ایندن یقیناً بنیں گے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی تیری صورت ل효ی ناؤی بھرمی ناؤ بھرمی ناؤ